زمین قبر ہوتی ہے جو کچھ بھی پیدا کیا ہے ہر چیز کو قوت سماعت اور قوت گویائی عطا فرمائی ہے ہر چیز اپنی اپنی زبان میں اللہ کے ذکر میں مصروف ہے ایسی تمام چیزیں جو اللہ پاک نے پیدا کی جب ان کو کوئی چیز عطا کرتا ہے تو وہ اس پر شکر بھی عدا کرتی ہے اور جب ان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اس کا اظہار بھی کرتی ہے لیکن یہ اور بات ہے کہ اللہ نے ایسی آوازوں کو جنوں انسان سے پوشیدہ رکھا ہے دھرتی یعنی زمین کو ہی لے لیجیے زمین بولتی بھی ہے سنتی بھی ہے خوشی گمی کو محسوس بھی کرتی ہے اور اس کا اظہار بھی کرتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو موقع ایسے ہیں کہ جن پر زمین روتی ہے پہلا موقع یہ ہے کہ جب نہ حق کسی مظلوم کا کھون بھایا جاتا ہے مقتول یعنی جس کو قتل کیا گیا اس کا قطرہ زمین پر گرتے ہی زمین پکارتی ہے الہی مجھے اجازت دے تاکہ میں قاتل کو ابھی نگل جاؤں آواز آتی ہے سبر کر یہ تیرے اندر ہی آئے گا دوسرا موقع یہ ہے کہ جب زانی زنا کا ارتکاب کرنے کے بعد گسل کرتا ہے تو پانی کا پہلا قطرہ زمین پر گرتا ہے تو زمین زاروں قطار روتی ہوئی کہتی ہے الہی مجھے اجازت دے تاکہ اسے میں نگل لوں آواز آتی ہے تھوڑی دیر سبر کر یہ تیرے پاس ہی آئے گا زناکاری ایک بدترین لانت زلط اور پستی کی علامت ہے وحشیانہ فعل اور گناونا جرم ہے اس کا مرتقب وہی شخص ہوگا جس کے دل میں خوف خدا عذاب آخرت کا ڈر قرآن کی آیات اور نبی کی احادیث کا پاسو لحاظ نہ ہو اپنوں اور غیروں میں زلط اور رسوائی کا اندیشہ نہ ہو اور وہ نہایت ہی بے غیرت بے شرم اور بے حمیت شخص ہوتا ہے جس کی انسانیت پر حیوانیت غالب ہو چکی ہوتی ہے قرآن کریم نے زنا تو کیا اس کے قریب جانے سے بھی منع فرمایا ہے کہ اس بدکاری کے پاس نہ جاؤ بے شک وہ بے حیائی اور بہت ہی برا راستہ ہے یعنی زنا خود بھی قبی اور اس تک پہنچانے والے کام بھی قبی تر ہے اور ہزار بار مضمت کے لائق ہیں لوگوں کی روحانی پاکیزگی اور اخلاقی طہارت کے بھی منافی ہے روحانیت کے چہرے پر ایک بدنما داگ ہے اور معاشرے میں رہنے کے اعتبار سے بھی قابل نفرت ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو عورت کسی قوم میں ناحق اس کو داخل کر دے جو اس قوم کا حصہ نہ ہو یعنی زنا کیا اور اس سے اولاد پیدا ہوئی تو اسے اللہ عز وزل کی رحمت کا حصہ نہیں ملے گا اور اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل نہیں فرمائے گا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس قوم میں زنا اور سود عام ہو جائے تو بے شک اس قوم نے اپنے لئے اللہ کے عذاب کو حلال کر لیا حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس قوم میں زنا عام ہوگا وہ قہت میں گرفتار ہوگی اور جس قوم میں رشوت کا چلن ہوگا وہ روب میں گرفتار ہوگی حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں بوڑھے زانی پر لانت کرتی ہیں اور زانیوں کی شرمگاہ کی بدبو جہنم والوں کو عیزہ و تکلیف دے گی دوسری جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زنا سے چھ باتیں ظاہر ہو جاتی ہیں تین دنیا میں اور تین آخرت میں دنیا میں زانی کا چہرہ سیاہ ہو جائے گا اس کے رزق میں تنگی آ جائے گی اور عمر سے برکت نکل جائے گی آخرت میں اللہ تعالی کی ناراضگی میں گرفتار ہوگا حساب و کتاب میں سکتی دیکھے گا عرصہ دراز تک دوزک میں رہے گا بشرتے کہ ایماندار ہو ورنہ ہمیشہ ہمیشہ اس کا ٹھکانہ دوزک ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی آزاد یا گلام عورت سے زنا کرتا ہے اس کی قبر میں بیس لاکھ سراغ کر دیے جاتے ہیں جن سے ساپ اور بچھو اور آگ کے شولے اس پر حملہ آور ہوتے ہیں اور وہ اسی طرح عذاب قبر میں مبتلا رہتا ہے ایک دوسری جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین قسم کے آدمیوں پر اللہ تعالیٰ نظر رحمت نہیں فرمائے گا بوڑا زانی جھوٹی تقریر کرنے والا حکمران اور تکبر کرنے والا فقیر سیدے دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا زنا سے اسی سال کی نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں اور دوزک میں ایک کوان زانیوں کے لیے تیار کیا گیا ہے جس میں انہیں عذاب دیا جاتا رہے گا اس کوئے کا نام ہادیہ ہے اور اس سے اگر ایک ذرہ نکال کر دوزک کے دوسرے حصوں میں ڈال دیا جائے تو وہ اس سے جل جائیں کسی انسان کا قتل کرنا کتنا بڑا اور قبی عمل ہے احادیث سن لیجئے حضرت ابو سید خدری اور حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مومن کے قاتل کی سزا جہنم بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا اگر تمام آسمان و زمین والے کسی ایک مومن کے قتل میں شریک ہو جائیں تب بھی یقیناً اللہ تعالیٰ ان سب کو جہنم میں جھونک دے گا قتل و غارت گری خون خرابہ فتنہ و فساد اور نہاک خون بہانہ اتنا بڑا جرم ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایسے مجرموں کو سب سے پہلے بے نقاب کر کے کیفر کردار تک پہنچائے گا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خون ریزی کی شدت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے خون ریزیت کا فیصلہ سنایا جائے گا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باہمی خون خرابا اور لڑائی جھگڑے کے تباہ کن نتیجوں سے خبردار کرتے ہوئے فرمایا کہ قتل و غارت گری اتنا بڑا جرم ہے کہ اگر کوئی فرد یا طبقہ اس میں ایک مرتبہ ملوث ہو جائے تو پھر اسے اس سے نکلنے کا راستہ نہیں ملے گا حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ تازدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بڑے کبیرہ گناہوں میں سے کسی جان کو ناحق قتل کرنا ہے کسی مسلمان کو ناحق قتل کرنے والا قیامت کے دن بڑے خسارے کا شکار ہوگا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر زمین و آسمان والے کسی مسلمان کے قتل پر جمع ہو جائیں تو اللہ تعالی سب کو اونے مو جہنم میں ڈال دے گا اللہ پاک ہم سب کو عامال سالحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں شیئر کریں اور مزید ایسی ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں شکریہ